اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلدی اس کتاب کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے اس کتاب میں میں نے اگیارہ ہندوستان کے بڑے بڑے مفسرین کی تفسیروں کا تعریف کرایا ہے ترجمہ قرآن مولانا محمود حسن صاحب تفسیر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ترجمہ قرآن کنزل ایمان مولانا احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کی دو تفسیریں تفسیر خزائن و عرفان مولانا محمد نعیم مرادبادی اور تفسیر نعیمی مولانا احمد یار خان کی ہے اسی طرح سے بیان القرآن مولانا شفری تھانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر سنائی مولانا سناللہ عمر سری اسی طرح سے فی ذرال قرآن سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ اور اس کا ترجمہ اور تفسیر حواشی مولانا سید حامد علی صاحب تفیر مقرآن سید ابو لالہ مودودی رحمت اللہ علیہ اور تدبر قرآن مولانا امین حسنی صلاحی رحمت اللہ علیہ یہ جو ناموں کی ترتیب ہے یہ بنیائی طور پر سنین وفات کے اعتبار سے میں نے رکھا ہے تو اس کتاب میں میں نے ان ساری تفسیروں کا براہ راست مطالعہ کیا ہے اور اس کا پیٹرن یہ رکھا ہے کہ اس کے اندر جو خاص باتیں ہیں اس کی جو انتیازات ہیں اور اس کے اندر مثلا رب تو آیات کے حوالے سے شان نزول کے حوالے سے اور اس کی جو خوبیاں ہیں ان کے جو استفادات ہیں اور ان کے جو ماخذ ہیں اسی طرح سے ہر چپٹر میں حاصل بحث ہے اور ہواشی و تعلقات ہیں اور آخر میں کتب برائے مطالعہ جسے ریکمنڈڈ بک کہتے ہیں یہ پیٹرن ہم نے سب میں استعمال کیا ہے یہ کتاب تقریباً دو سو تیرپن صفات پر مشتمل ہے تو امید یہ ہے کہ خلیق حمد پروفیسر خلیق حمد نظامی مرکز علوم قرآن کے طلبہ بی اے اور ایم اے کے طلبہ اس سے استفادہ کریں گے اور پی ایج ڈی کے طلبہ بھی اس سے استفادہ کریں گے تو چونکہ یہ کتاب نسابی ضرورت کی تکمیل کے لیے تیار کی گئی ہے اس لیے اس میں تحقیق کا وہ انداز جو بہت اختلافی امور میں بحث و نظر اور استدراک اور وہ بہت زیادہ نہیں لیکن اس کے باوجود جگہ جگہ پہ ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کے اندر تحقیقی منحج بھی اختیار کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے ہر کتاب کے آخر میں ہر چپٹر کے آخر میں حباشی اور تعلقات کا بھی احتمام کیا گیا ہے یہ کتاب الحمدللہ آج تیار ہوئی ہے تو اس خوشی میں میں نے یہ سوچا کہ اس حوالے سے آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا تعریف کرا دوں کتاب جو میں مارچ سے تیار کر رہا تھا آج اس کی تکمیل ہوئی ہے یہ بنیائی طور پر میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک مصنف کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو میں نے یہ کتاب جو شروع کی تھی وہ چار مئی چار مارچ کو میں نے شروع کیا تھا اور یہ بیان اور قرآن سے میرا کام شروع ہوا تھا تو ہر کتاب کو تقریباً چار پانچ بار پروف ریڈنگ سے گزرنا پڑا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ یہ سارے گیارہ کتابیں جو ہیں وہ آج آئی ہیں اس کا چوتھا پروف یہ ہے جس میں ساری کتابیں موجود ہیں پانچ ماہ پروف یہ ہے اور میرے ہاتھ میں اس وقت یہ چھتا پروف ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام جو ضروری تھا وہ ہو گیا انشاءاللہ طلبہ اور طالبات اس سے فائدہ اٹھائیں گے